اسلام علیکم گائز ویلکم بیک انہیدر ولوگ گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بھی بلکل خیریت سے ہوں گی گائز آج ہے بچوں کی پیرنٹس بٹنگ اسکول میں تو میں اسکول جا رہی ہوں تو پیرنٹس بٹنگ کے لیے دن وہاں جا کر پھر آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں کہ کیا سویریو ہے ہاں گائز فائنلی میں اسکول سے نکل گئی ہوں پیرنٹس بٹنگ کے لیے مجھے بھلایا گیا تھا اور میں اسکول سے نکل گئی ہوں گھر کے لیے جا رہی ہوں تو گھر پر جا کر پھر بات کرتی ہوں آپ سے اور بچے ابھی تک سو رہے ہیں اب جا کر میں دیکھتے ہوں کہ وہ لوگ بڑھ کر ہیں یا سو رہے ہیں ابھی تک تو چاہیں پھر بات کرتی ہوں ادھر آؤ یہاں آؤ کیا رہا اسکول میں ہاں 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 تیچر پوچھ رہی تھی ہاں سلام کیجئے سب کو سلام علیکو تیچر نے تو تعریف کی ہے عریف کی ہاں یہاں آؤ روڈ سے ادھر آؤ چل دیں کیا تیچر نے تعریف کی ہے آپ کی ہاں تو خوش نہیں ہو ہاں خوش ہو واہ بھائی تیچر نے کہا عریف تو بہت اچھا ہے پڑھائی میں میں نے تیچر سے پوچھا کیسے ہے تیچر نے کہا محمد عریف بہت اچھا ہے پڑھائی میں بہت اچھا پڑھتا ہے آپ پڑھتے ہو اچھے پڑھتے ہو یہاں دیکھ کے بتاؤ اچھے پڑھتے ہو واؤ غائز الحمدللہ تیچر نے ان کی بہت تعریف کی تینوں کی محمد عثمان محمد عریف اور مریم کی بہت تعریف کی ہیں انہوں نے کہ پڑھائی میں بہت اچھے ہیں یہ لوگ پیکنگ پاور بھی بہت اچھی ہے ان کی تو ماشاء اللہ سے تو غائز میں اب گھر کے لئے چاہ رہی ہیں چلی پھر بات ہوتی ہے اور ابھی بچوں کو ناشا دینے لگے ہوں یہ دیکھئے ناشا کر رہے ہیں بچے میں نے بچوں کو ناشا کروا دیا تھا کیونکہ بچوں کا آف تھا میں پیرنٹس میڈنگ میں گئی تھی بچوں کو میں نے ناشا کروا دیا ہے سفائی بھی ہو گئی یہ دھرکی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کل کے بلوگ میں میں نے بتایا تھا کہ بچوں کا آف ہے تو میں بچوں سے کچھ ایکٹیویٹی کچھ چیلنجز کروا ہوں گی چونکہ آپ ابھی دیکھیں گے تو ہویا بھی بہت ایکسائٹڈ ہے بچے بھی بہت ایکسائٹڈ ہیں چیلنجز کمپلٹ کرنے بچے 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 بچ گر جائیں گے آپ دیکھ رہوں گے اس کی ایکسائٹمنٹ اور بچوں کی بھی ایکسائٹمنٹ آپ دیکھیں سلام کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو نہیں کرتے ہیں یہاں سامنے آئیے ہلو یہ ہلو یہ کیا آپ ایکسائٹڈ ہیں چیلنج کرنے کے لئے ہاں ایکسائٹڈ ہیں آپ ایکسائٹڈ ہیں کیا ایکسائٹڈ کروا رہی ہوں تو آپ اس کے لئے ایکسائٹڈ ہیں چلے پھر ہمیں شروع کریں چلے گائز میں پھر سٹارٹ کرتی ہوں بچوں کی ایکسائٹڈ کے لئے تو آپ بھی ساتھ ہی رہیے گا دیکھتے ہیں چلے گائز یہ دیکھئے میں نے آپ کو چیلنج کا بتایا تھا یہ دیکھیں میں چیلنج کروا رہی ہوں ایکٹیوٹی کرواریوں بچوں کی تو دیکھتے ہیں کون جیتا ہے کون ہارتا ہے چلے ہائے ہائے چلے سٹارٹ مریم مریم سلو سلو پھریر ویٹ کیجئے بیٹا اچھا اچھا ایک سیکنڈ رکھئے آپ رکھئے کیا ہو گیا ابھی تک کسی کا نہیں ہو رہا بھولے پھولے 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 suddenly سجс ج مت اور موکن بیت بہت 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 Frederick اب تک کسی کا نہیں ہوا یہ دیکھنے بھوریر ویٹ کیجئے بیٹا ویٹ کیجئے اچھا اچھا ویٹ کیجئے وہ دیکھو گر گئی اچھا 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 کیا کرو اچھا اچھا اسمان اچھا یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ میں پوری کوشش کر رہی ہوں یہ دیکھیں اچھا مریام اچھا 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 سلو 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 اچھا 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 انتبون ہوریا حرین ہوریا خریب ہوریا ٹرین کیجئے آہ 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 آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ لوگ چیلنج کمپریٹ نہیں کر رہے آہ 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 وہ نہیں دلா کسی سے یار اب جس نے کر دیا وہ سکتا ہو ہی نہیں رہا اب بس جسے ایک باہرے عریب واہ بھائی واہ بس جی گئے عریب ایک عریب نے محمد عریب نے کمپلیٹ کیا ہے چلے ہوریا بھی ایکسائٹیٹڈ ہے چلو ہوریا کرو ہوریا آپی کو دیں آپی کو دیں جلدی سے آپی کو دیں کیا ہوا آپی نہیں ہو رہا اسمان پورا کر ہے ایسے ہو گیا ہو گیا ہو گیا آپ کے غلطی تھی ہو گیا چلے بھائی یہ فرسٹ آئے ہیں یہ سیکنڈ آئی ہیں گائز الحمدللہ الحمدللہ سب لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے تو ابھی میں فری تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگوں سے بات کر لیتی ہوں گائز بچوں نے آج چیلنج کیا تھا تو میں نے بچوں کی بچوں کا آف تھا تو میں نے ایکٹیویٹی کروانی تھی بچوں سے میں نے ایکٹیویٹی کروا لی ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجے گا کہ آپ کو آج کی بچوں کی ایکٹیویٹی کیسی لگی دیکھیں گائز جب بھی بچوں کا آف ہوا کرے تو آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں بچوں کے آویرنیس کے لیے کہ آپ کوئی بھی چاہے ٹوائے ہو اس کی سپیچ آپ کروائیں تاکہ بچوں میں کانفیڈنس ڈیبلپ ہو ٹھیک ہے اور میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ بچوں کا جب آف ہوتا ہے تو میں بچوں سے ایکٹیویٹی کرواتی رہتی ہوں چاہے چیلنج کے طور پر ہو یا چاہے ایکٹیویٹی ہو اگر چیلنج کے موڈ پر کرواؤں گی تو بچے زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کہ یار یہ چیلنج ہے ہمیں جیتنا ہے تو بچے اور زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں گائز میں یہ کرواتی رہتی ہوں تقریباً ویک میں ایک پار میں ضرور کرواتی ہوں کیونکہ بچوں میں اس میں کانفیڈنس آتا ہے اسکول میں بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ان کی ہر فرائیڈے تو وہاں پر بھی ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہاں پر بھی بچے الحمدللہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور یہاں پر بھی اگر جیسے کوئی کام ہے میں کچھ اگر بچوں کو کام بول رہی ہوں کہ وہ موو آن ہے مطلب کرنے والا کام ہے ٹھیک ہے تو میں بچوں کو کہتی ہوں کہ یہ چیز یہاں تھی یہاں اٹھا کے اس طرح رکھو دیکھتے ہیں پہلے کون رکھتا ہے تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اب بچوں کو کرواتی ہوں اچھا آپ لوگ بھی یہ ایکٹیویٹی بچوں کی چھوٹی 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 جیسے پینٹنگ ہو گئی اپنے روم کو ڈیکوریٹ کرنا ہے تو بچوں سے کہیں کہ مجھے کچھ ایسا بنا کے دیجئے کہ میں آپ کے کمرے میں آپ کے ہی آپ کے ہی بنائی ہوئی چیز ڈیکوریٹ کروں تو گائز اس سے بچوں میں بہت awareness آتی ہے بچوں میں confidence level آتا ہے بچے آگے کسی سے بات کریں یا اسکول میں کسی سے بات کریں تو بچوں میں یہ awareness ہونی چاہیے تو I hope کہ آپ لوگ بھی امنے بچوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹی میں حصہ لیں گے کیونکہ جب میرے بچے مجھے یہ بتائیں میرے بچے جب کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں تو میں ان کا ساتھ دیتی ہوں کہ نہیں یہ اس طرح نہیں ہے اس طرح کرنا ہے تو بچے پھر وہ خوشی سے کرتے ہیں چیلنجز میں میں ان کا ساتھ نہیں دیتی کیونکہ چیلنجز میں یہ ہوتا ہے کہ میں بتا دیتی ہوں ایک چیز ایک بات بتا دیتی ہوں اب جیسے ملک ہے وہ نہیں پی رہے میں ملک میں کچھ ایسی ایسے فلیورز ڈال دیتی ہوں کہ بچے ایکسائٹمنٹ ایکسائٹیڈ ہو کر وہ پی لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہی میں ان کو بول دیوں دیکھیں جلدی سی جس نے پہلے پیا وہ سب جی جائے گا تو میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ جب بھی آف ہوتا ہے نا تو میں تب بھی ایکٹیویٹی رکھتی ہوں یا کئی باہر جاتی ہوں تو وہ ایکٹیویٹی میں ان کو کرواتی رہتی ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آگے بھی آپ کو ملیں گی دیکھنے کو ملیں گی کہ میں کیا کیا ایکٹیویٹی کرواتی ہوں کیا کیا چیلنجز بچوں سے کرواتی ہوں انشاءاللہ میں آگے بھی کرواتی رہوں گی اچھا ایک بات اور آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی کہ مجھے ابھی یہ ٹینشن کچھ ملی ہے ہزبین کی سنیچنگ ہو گئی ہے ہزبین کے موبائل والٹ پیسے سب کچھ سنیچ ہو چکا ہے ابھی وہ آ رہے تھے راستے سے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جب ایکسیڈنٹ ان کا ہو گیا بیٹا نیچے آئیے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ابھی انہوں نے کسی اور کے نمبر سے کال کی تھی تو ان کا فون آیا ہے کہ سنیچ ہو گیا موبائل بھی سنیچ ہو گیا ہے اور بقائدہ انہوں نے جس نے سنیچ کیا چوروں نے بائیک کو دھککا دیا بقائدہ مین روڈ پر چلتا گاڑیاں بہت آری راری نہیں تو ان کو دھککا دیا بقائدہ اور گرے ہیں روڈ پر ٹھیک میں تو یہ کہتی ہوں اتنی بہیس لوگ تھے اتنے بہیس لوگ ہیں ہماری دنیا میں ہماری شہر میں اتنے بہیس لوگ ہیں کہ کسی نے ان کو نہیں اٹھایا انہوں نے مجھے باتیں بتائیں فون پر کہ میں روڈ پر تھا اور مجھے کسی نے نہیں اٹھایا خدا نہ خاصتہ ان کو اتنی نہیں لگی آئی چوٹ آئیے ازار سی بات آپ کو پتا ہے جب بندہ مین روڈ پر گرتا ہے تو پتھر اوپر تھے وہ بقاعدہ پتھر رکھے ہوئے تھے اس پر گرے ہیں جب مین روڈ پر گرتنے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ لگتی ہے وہ بائک سے سلپ ہوئے ہیں تو اب وہ ہسپیٹل میں ہیں انجیکشن وغیرہ ان کے لگ رہے تو یہ مجھے ٹینشن ملی اور سیکیورٹی گارڈ آپ یہ دیکھیں کہ سیکیورٹی گارڈ پانچ سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہیں وہ آ نہیں رہے وہ اتنا ڈر رہے تھے ان لوگوں سے گارڈ سے کہ بیٹا ایک سیکر میں بات رہے تھے سیکیورٹی گارڈ کے وہ آئے ہی نہیں ہیں قریب ہی نہیں آئے میرے ہزبن کے اور ان کے فرینڈ کے قریب نہیں آئے کیوں نہیں آئے کیونکہ اور بقاعدہ پوچھا میرے ہزبن نے وہاں جا کے کہ آپ اتنے بے حس ہیں کہ ماں پر ہمارے ساتھ کاروائی ہو ہیں تو آپ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں کوئی بھی نہیں آیا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہاں ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ کاروائی ہو رہی ہے وہ ہمارے پیسے یا والٹ وغیرہ کچھ چھن جاتا ہم اس لئے نہیں آئی ہمارے سیکیورٹی گارڈ پر کہ کس طرح آنگے ہیں مطلب لوگوں کو مار کے چلے جائیں تو شاید تب وہ آئیں گے مطلب جب میں نے تو اور بھی دیکھے سیکیورٹی گارڈ کو جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگے سامنے والے کو بچاتے ہیں تو کیا ان کی جان نہیں ہوتی وہ انسان نہیں ہوتے ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں اب سیکیورٹی گارڈ کی بات بھی چھوڑ دیں ہمارے لوگ ہمارے لوگ اتنے بے حس ہیں کہ لوگوں کے سامنے کاروائی ہو رہی ہے دو شخص زمین پر لیٹے ہیں مین روٹ پر گرے ہوئے ہیں تو ہمارے قوم کو یہ نہیں ہوا کہ ہم ہم ان سے پوچھیں کہ لگی تو نہیں آپ لوگ کو کچھ ہوا تو نہیں چلیں جانے چیز چلی گئی ہے وہ واپس تو نہیں دیکھے جائے گا لیکن انشاءاللہ تالہ وہ چیز تو پھر آ جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن انسان یار ایک انسان ہوتا ہے انسان کی کوئی اہمیت نہیں اس دور میں مطلب کسی نے ان لوگوں کو نہیں اٹھایا ان دونوں کو میرے ہزبین اور ان کے فرینڈ تھے ساتھ ان کو کسی نے نہیں اٹھایا وہ بیچارے خود اٹھے ہیں انہوں نے گاڑی کروائی ہے وہ ہوسپٹل گئے ہیں وہاں پر انجیکشن وغیرہ بھی لگ رہے ہیں مطلب اتنا میں نام نہیں بتاؤں گے اس جگہ کا نہ کوئی گارڈ تھے مطلب گارڈ کھڑے ہوئے تھے نہ کوئی گارڈ سامنے آئے نہ اگر میں ہوتی نام آپ یقین مانے میں ہوتی نام اس جگہ پہ تو میں ان گارڈ کی ویڈیو بناتی ٹھیک ہے اور ان گارڈ کو پھر میں ویڈیو بنا آپ لوگوں کو دکھاتی کہ یہ ہیں گارڈ جو کے مدد کے لیے نہیں آئے دیں چلنے والا ٹرائفک تھا وہ جگہ وہ مین جگہ ہے جہاں پتہ زیادہ تر رش کہاں ہوتا ہے کس جگہ پہ ہوتا ہے وہ مین جگہ وہ تھی جہاں پہ ٹرائفک آ رہا تھا مجھ صرف افسوس اس بات کہ اللہ ہم یہ مطلب کتنے زیادہ بے حص لوگ ہیں اور شکر ہے شکر اللہ پاک کا کہ جہان بج گئے کمی نہیں ہے اس دنیا میں بے حص لوگوں کی کمی بالکل نہیں ہے ہم دردی کے لیے سب آ جائیں گے کہ اچھا آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا آپ کے ساتھ اس طرح ہوا تھا آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا تو لوگ یہ کر لیتے کہ اچھا آپ کے ساتھ اس طرح ہوا تھا ہم دردی کے لیے ہم سب آ جائیں لیکن مدد کے طور پر کوئی نہیں آتا خیر جناب میں اور مزید کچھ نہیں کیا ہوں کیونکہ میرا ویلوگ بنانے کا اس وقت کوئی ارادہ نہیں تھا کوئی موڈ نہیں تھا کہ میں دوبارہ ویڈیو شوٹ کرتی اس بات کے بعد کیونکہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو چوٹ بھی ان کو لگی ہے ان کو پین بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے ابھی وہ ہوسپٹل میں کوشش میں ہوں کہ میں وہاں پر جاؤں پہنچ تو اس ویلوگ میں یہ تک رکھوں گی اگر آپ لوگوں کو میرا آج کا ویلوگ اچھا لگا ہو تو کائنی لائک سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا شیئر کرنا آگے نہیں بھولیے گا کیونکہ آپ لوگوں سے ہی مجھے سپورٹ ہے تو بس اور کہنے کا میرا کوئی جواز نہیں بنتا ہے کیونکہ میں خود ایک تینشن میں اس وقت ہوں بس آپ لوگ دعا کیجئے گا کہ صحیح سلامت سات خیریت سے آج ہیں ہسپٹل سے میں ہو سکتا ہے میں بھی چلی جاؤں تو بس دعا میں آپ لوگ یاد رکھئے گا انشاء اللہ ہیں الحمدلللہ تو گائز پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا آپ لوگ بھی ایسے لوگ اسے بچے کوشش کریں کہ آپ لوگ کی چیزیں لے جانے کے بجائے آپ لوگ کچھ ایسا کریں کچھ ایسا آپ لوگ اپنے اندر لے کر آئے کہ آپ لوگ خود ان سے مقابلہ کریں کیونکہ کوئی سیکیورٹی گارٹ کچھ نہیں کرے گا سب دیکھ تماشا دیکھتے رہنے آپ لوگ کو اپنی مدد خود کرنی ہے کہ آپ لوگ کس طرح بچاتے ہیں ان لوگ سے تو گائز پوری امید ہے آج کے ویڈیو سے یہ جو اب میں لاز ویڈیو بنایا ہے اس سے مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ کوئی بات میری سمجھ آئی ہو تو چلنج ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ